بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ سال بھر کا رزق کیسے حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت سے آپ نے یا رازی کو کا نقش یعنی کہ یا رازی کو کا لفظ ٹھیک ہے آپ نے کسی انگوٹھی پر کسی انگوٹھی کی اوپر آپ نے وہ کندوا لینا ہے صرف یا رازی کو انگوٹھی پر یا پھر رازی کو کا نقش آپ انگوٹھی پر کندوا لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر بہنیں ہیں مائیں ہیں تو وہ اپنے بیٹوں کے لئے بہنیں ہیں تو اپنے شہروں کے لئے بھائیوں کے لئے بھی یہ نقش بنوا سکتی ہیں اور اگر خود کوئی کام کرتی ہیں تو خود بنوا لیں انگوٹھی کے اوپر اگر بھائی کوئی کام کرتے ہیں تو وہ بنوا لیں ٹھیک ہے تو آپ نے بنوانا کب ہے نیس شبان یعنی جب اب شبان آ رہا ہے اس کے بعد رمضان ہے آدھے شبان میں پندرہ تاریخ ہو آپ نے یہ نقش کندوانا ہے ٹھیک ہے نقش کو آپ نے نقش کی انگوٹھی پہن کر بس آپ نے کسرت سے شبان کے نفس سے یعنی پندرہ دن کے بعد اگر انگوٹھی آپ جیسے پہنتے ہو اس کے بعد اگر رزق مطلب کے نا یا رازی کو کا ذکر شروع کرو یا رازی کو یا رازی کو یا رازی کو یا رازی کو یقین مانے آخری شبان رمضان کا پہلہ دیں سال بھر انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے گھر رزق کی کمی نہیں ہوگی یہ ایسا نیاب تحفہ ہے آپ لوگوں کے لیے آپ ایک دفعہ ضرور کیجئے گا یہ جو نقش انگوٹھی والا ہے یہ لازم پہنے اور پورا سال جیسے یہ اگلے سال کا الحمدلی اللہ اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی تو اگلے سال پھر اس انگوٹھی کو اتار کے رکھ لیں یا کسی کو تحفہ دے دیں رکھ لیں یا تحفہ دے دیں یا اپنے پاس حفاظت سے رکھ لیں کیونکہ اس سے رزق آیا تھا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے دوسرے انگوٹھی بنوانے شبان کے نسب یعنی پنگرہ تاریخ کو تو پھر آپ یہ انگوٹھی بنوانے بلکل اسی طرح کریں یہ کی مال ساری سندگی یہ آپ کا رزق ختم ہے اگر یہ تحفہ آپ اپنے کسی دوست کو یہ کسی کو دینا چاہتے ہیں بے شک آپ دے سکتے ہیں یا آپ اپنی نسل کو دینا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کو اس کو بھی دے سکتے ہیں تو کبھی بھی یہ رزق کبھی ختم نہیں ہوگا جا سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا بہت نائے آپ تحفہ ہیں قدر کیجئے گا اللہ حافظ